اس وقت اسلام آباد میں کون کس کے ساتھ ہے اور کب تک ہے کچھ ٹپائی نہیں دے رہا سرکار کچھ تب دیالے کے آدیشوں سے چل رہی ہے یا پردھان منتری بھون سے سینک نیترے تو ان کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ کے اپنے ہی ساتھ بوجھو تو جانے پر لگی ہو رہا ہے کہ شہباز سرکار جسے پچھلے ہفتے تک یہی نہیں سجائی دے رہا تھا کہ اب گئی تب گئی اب شاید اسے بھروسہ دلا دیا گیا ہے کہ فیلحال تو آپ آئی ایم ایف اور آرٹھک ویوستہ کے معاملہ سیدھے کریں آگے دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کہاں تک چلنا ہے یہ بھروسہ ملتے ہی پردھان منتری تین دن کے لیے ترکی چلے گئے اور جانے سے پہلے ترکی یاترہ کی اہمیت کے بارے میں بڑے بڑے وکیابن بی ٹی وی چینلوں پر چلائے گئے ترکی کیا دینے گئے تھے کیا لے کے آئے یہ وہی جانتے ہیں پر اتنا ضرور ہے کہ اب سرکار نے سینہ ٹھوک کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگلے چناو تک وہ کہیں نہیں جا رہی اسی کانفیڈنس کے سہارے پیٹرول کی قیمت میں ایک دم ساٹھ فوپے پرتی لیٹر اور گیس کی قیمت میں پینتالیس پرتی شد بڑہ تری کا اعلان ہو گیا ہے بجلی کی قیمت میں بھی اضافے کا جھٹکہ دے دیا گیا ہے لگتا ہے کہ آئی ایم ایپ سے اب ایک بلین ڈالر مل جائیں گے اور اسے دکھا دکھا کہ سعودی عرب یو اے ای اور چائنا بھی اپنی جیب کچھ ڈھیلی کر دیں گے یوں اگلے چار پانچ مہینے تھوڑے سکھ میں گزر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اوپر والا جانے یا پھر بہت ہی اوپر والا جانے مجھے کی بات ہے کہ اس وقت جو گڑ بندن ٹیڑ مہینے سے سرکار چلا رہا ہے جب اپوزیشن میں تھا تو عمران سرکار پہ مہگائی بڑھانے اور آئی ایم ایپ کی کٹ کتلی بننے کا آروپ لگا رہا تھا اب یہی گڑ بندن سرکار میں آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ قیمتیں بڑھانے کے جتنے فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ راشتری کے حد میں ہیں بس اچھے دن آنے ہی والے ہیں اور عمران خان جب کرسی پر تھے تب بھی وہ یہی کہتے تھے کہ کڑے نرنوں سے گھورانا نہیں چاہیے اس کے بعد سب کشل منگل ہو جاتا ہے جیسے ہی کرسی سے اترے تو انہیں نئی سرکار کی اور سے جنتہ پہ مہنگائی کا ایٹم بانگرتہ صاف صاف نظر آ گیا اور اب وہ اس اتیع چار کے خلاف ایجیٹیشن کی اپیل کر رہے ہیں پر لگیے رہا ہے کہ عمران خان کے راج نیتک ٹائروں سے فلحال ہوا نکلی ہوئی ہے اور اب وہ اس پہ آ گئے ہیں کہ اسلام آباد پر لاکھوں پاکستانیوں کے ساتھ دوبارہ چڑھائی تب کریں گے جب اجتم نیالے سرکار کو آدیش دے گا کہ اگر کوئی لانگ مارچ ہوا تو اس کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی اور نہ ہی پولس ڈڈے ورس آئے گی پچھلے ہفتے تک خان صاحب سیدھی سیدھی دھمکی دینے کی عادت میں مقتلہ تھے اب وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے کوسنے دینے پہ اتر آئے ہیں اب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اوپر والوں نے انہیں سرکار نہیں چلانے دی اور ساڑھے تین ورش ان کے ہاتھ بلے ہوئے تھے پرنتو یہ کھلوار بننا ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان سینہ کا ہی ہوگا ہمارا پرمانو بم بھی ہم سے چھن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے دیش کے ہی تین ٹکڑے ہو جائیں آسان بھاشا میں اس کا انواد یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے دوبارہ سکتا نہ سوپی تو پھر یہ 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 ہو سکتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوگا اس کے جواب میں سرکار خان صاحب پر غداری کا مقلمہ ٹھوکنے کی تیاری کر رہی ہے لگیے رہا ہے کہ اگر آرثک ستیتی قابو میں آگئی تو خان صاحب کا راج میں تیک منجن پھیکا پڑھ سکتا ہے اور پھر وستہ اور خراب ہو گئی تو پھر خان صاحب کیسے آسیدی والی ہے پر سکتا میں یہ رہیں یا خان صاحب رہیں کوئی تو نوکری کرنی ہی پڑے گی اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی تنخرا کی